مووی کے سٹارٹ کی کہانی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ کچھ ہزار سال پہلے ارت پر صرف انسان ہی نہیں رہتے تھے بلکہ یہاں پر انسانوں کے علاوہ اور بھی بہت سارے قسم کے لوگ رہا کرتے تھے ان میں مانسٹرز تھے بونے تھے ویمپائرز تھے یہ سب لوگ ہر وقت آپس میں فائٹ کرتے رہتے تھے مگر ایک دن ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم سب کو یہاں پر مل کر رہنا ہے اور انہوں نے اپنی فائٹ کو بلکل ختم کر دیا اور پھر یہاں پر انسانوں نے سب کے ساتھ مل کر رہنا شروع کر دیا اور آج بھی کئی ہزار سالوں بعد بہت سے کریچرز ارت پر رہتے ہیں یہی پر ہمیں ایک چھوٹا لڑکا دکھایا جاتا ہے جس کا نام ٹوم تھا اور یہ اپنے فائدر کے ساتھ میجیکل سکول میں جا رہا تھا تب ہی راستے میں ان کو میجیکل سکول کا کیر ٹیکر ملتا ہے اور اس کیر ٹیکر کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ہزاروں سالوں سے زندہ تھا یہ کیر ٹیکر ان دونوں کو میجیکل سکول میں لے کر جاتا ہے اب جب ٹوم میجیکل سکول میں پہنچ گیا تھا تو یہاں پر اس کے گلے میں جو بلٹ لوکٹ تھا وہ چمکنے لگتا ہے اور اس کے اس بلٹ لوکٹ کی وجہ سے ایک لڑکا وہاں پر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے مگر اچانک سے اس کی سائیکل پرانے زمانے کی سائیکل میں بدل جاتی ہے اور وہ سائیکل سے گر جاتا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر جو ٹریفک پولیس آفیسر تھا اس کے کیپ بھی پرانے زمانے کی کیپ میں بدل گئی تھی ٹوم کے فادر یہاں پر سب سے معافی مانگتے ہیں دراصل یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹوم کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ ایک ویمپائر تھا اب ٹوم اور ٹوم کے فادر اس سٹی میں اپنے نیو گھر میں شیپٹ ہو جاتے ہیں یہاں پر میجیکل سکول کا کیر ٹیکر آتا ہے وہ ٹوم کے فادر سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے بیٹے نے میجیکل سکول میں ایڈمیشن لینا ہے تو تمہارے بیٹے کو بہت سارے ٹیسٹ کلیر کرنے ہوں گے مگر یہاں پر ٹوم کے فادر کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے اگلے دن ٹوم سکول جاتا ہے وہاں پر وہ ایک لڑکی سے ملتا ہے جس کا نام فایا تھا وہ ایک فیری تھی یہاں پر وہ ایک لڑکے سے بھی ملتا ہے جس کا نام بولف تھا وہ لڑکا ایک ویر وولف ہوتا ہے اب یہاں پر ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ جب وہ پورے سات سال کے ہو جائیں گے تب انہیں اپنی اصل پاورز کا پتا چلے گا سب کے سب بچے پرنسپل کے سامنے جاتے ہیں وہاں پر پرنسپل سب بچوں کو رولز بتاتی ہے اور ساتھی ساتھ پرنسپل یہاں پر اپنا ایک میجیک بھی کرتی ہے اس میجیک سے ان کے سکول میں جو نیو بچے آئے تھے ان کے اندر ان کی پاورز آ گئی تھی فایا وولف اور ٹوم کے اندر بھی اپنے پاورز آ دی ہیں مگر یہ تینوں اپنے پاورز کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے اور نہ ہی وہ اپنی پاورز کو اچھے سے یوز کر پاتے ہیں پھر اس کے بعد ٹوم کے فادر میر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کی فیس کے ٹیکس کو پے کر دوں اب یہاں پر میر ٹوم کے فادر سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں تم ایسا کرو جو تمہارے بیٹے ٹوم کے گلے میں بلڈ لوکٹ ہے وہ مجھے لا کر دے دو تمہارے بیٹے کی سارے ٹیکس ماف کر دوں گا مگر ٹوم کے فادر یہاں پر میر سے کہہ کر یہ چلے جاتے ہیں کہ سوری میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کی مدر نے اس کو دیا تھا اور وہ اس کی آخری نشانی ہے حالانکہ میر کو یہ سب باتیں سن کر بہت ساتھا گصہ آ رہا تھا مگر پھر بھی وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں تم چاہ سکتے ہو دراصل میر نے یہاں پر ٹوم کے فادر کو اسی لیے بلائے تھا وہ ٹوم کا بلڈ لوکٹ حاصل کرنا چاہتا تھا ایک دن میر اپنی اسسٹنٹ کو ٹوم کے گھر پر بھیجتا ہے وہ اس کے بلڈ لوکٹ کو چھرا کر میر کے پاس لے آتی ہے پر جیسے ہی وہ میر کے ہاتھ پر وہ بلڈ لوکٹ رکھتی ہے تو وہ گائب ہو گیا تھا وہ اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں پر وہ تھا اب میر یہاں پر یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اس لوکٹ کو چھرایا نہیں جا سکتا ہم اس لوکٹ کو تب ہی حاصل کر سکتے ہیں جب اس لوکٹ کا ماسٹر خود اس لوکٹ کو ہمیں دے گا یعنی کہ خود ٹوم اس لوکٹ کو میر کو دے گا اور اب وہ ایسا پلان سوچ رہا تھا کہ ٹوم خود سے اس بلڈ لوکٹ کو میر کو دے دے اب نیکس مارننگ ٹوم جب سکول جاتا ہے تو کچھ بچے اسے دیکھ کر بہت زیادہ چڑھاتے ہیں کیونکہ ٹوم ایک ویمپائر تھا مگر پھر بھی وہ بلڈ سے ڈرتا تھا ٹوم یہاں سے نکل کر جنگل میں چلا جاتا ہے وہاں پر اس کو اس کے دو دوست فایا اور ولف بھی ملتے ہیں دراصل یہ دونوں بھی اپنی پاورس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پائے تھے اور یہی وجہ تھی کہ ان کو بھی بچے تنگ کر رہے تھے یہ دونوں سکول چھوڑ کر جانا چاہتے تھے اب ٹوم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے یہ تینوں سکول چھوڑ کر جا رہے تھے جب یہ تینوں بریچ والی سائٹ پر جا رہے تھے تب ہی ان کے پیچھے ہم ایک سائے کو دیکھتے ہیں یہ سائہ لکاتار ان کا پیچھا کر رہا تھا اب جب یہ لوگ جا رہے تھے تب ہی ان کے سامنے سکول کا کیر ٹیکر آ جاتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بچوں کہاں پر جا رہے ہو تو یہ تینوں اس کو بتاتے ہیں کہ ہم سکول چھوڑ کر جا رہے ہیں تب ہی وہ کیر ٹیکر اپنی ایک بک کھولتا ہے یہ بک اس کی فیوچر کی پریڈکشن تھی وہ بتاتا ہے کہ اس بک میں لکھا ہوا ہے کہ تین بچے یہاں پر آئیں گے اور اپنی پاور سے یہاں کی شیطانی پاور کو ختم کر دیں گے اور بچوں تم جانتے ہو وہ تینوں بچے کوئی اور نہیں بلکہ تم تینوں ہی ہو یہاں پر ٹام جب اس کیر ٹیکر کی باتیں سنتا ہے تو اس کو یہ سب کچھ چھوڑ لگ رہا تھا جب ٹام اور اس کے دونوں فرینڈز یہاں سے جانے والے تھے تب ہی وہ کیر ٹیکر کو گسا جاتا ہے اور وہ ایک جائنٹ میں بدل جاتا ہے وہ ان کو مارنے والا تھا مگر وہاں پر وہی کالاس آیا گیا تھا تو کب سے ان تینوں بچوں کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ آدمی ان تینوں کو بچا کر اپنے گھر پر لے گیا تھا یہ بتاتا ہے کہ بچوں میں تمہارے سکول میں صفائی کرنے کا کام کرتا ہوں اور میرا نام ہینپیل ہے یہاں پر یہ تینوں بچے اسی کیر ٹیکر کے بارے میں بات کرتے ہیں جو باتوں سکیر ٹیکر نے ان کو بتائی تھی ہینپیل کہتا ہے کہ ابھی فیلال تم ان سب باتوں کو پھول جاؤ اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو اب یہاں پر ان کو ایک بک ملتی ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سکول کے اندر ایک لائبری ہے جس کے اندر میچیکل بکس ہیں اور وہاں پر ایک بک ایسی بھی ہے جس میں فیوچر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اب یہ تینوں ہینپیل کے گھر سے باہر آ جاتے ہیں اور اپنے سکول میں آ کر اسے لائبری کو ڈھوننے لگتے ہیں پھر یہ اس لائبری کو ڈھون کر اس راستے پر جاتے ہیں جہاں پر انہیں کچھ کلوز سے پتا چلتا ہے کہ لائبری کہاں پر ہے اب جب یہ تینوں لائبری کے دور تک پہنچ گئے تھے وہاں پر ان کو ایک بھیڑیا نظر آتا ہے جس کے بارے میں یہ کہا کہا تھا کہ یہ بھیڑیا اس لائبری کی حفاظت کرتا ہے مگر ٹوم کا فرنڈ بھی ولف تھا اب یہاں پر ٹوم کا فرنڈ کیا کرتا ہے جو ولف تھا وہ دوسرے ولف کے پاس جا کر باتیں کرنے لگتا ہے اور اسی طرح جب وہ باتوں میں ولف کو لگا رہا تھا تو ٹوم فائر کو لے کر لائبری کے اندر چلا جاتا ہے مگر اس کا بھی کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ اندر بہت گہری کھائی تھی یہاں پر یہ لوگ چیک کرنے کے لیے اس کھائی کے اندر ایک پتھر پھینکتے ہیں تب ہی اس کھائی میں سے بہت سارے چمکادر باہر نکلتے ہیں ٹوم کو یہ بات سمجھ جا گئی تھی کہ یہ صرف ہیلوس نیشن ہے پھر ٹوم بھی چمکادر کی آواز نکالتا ہے تب ہی وہاں پر جو انویزیبل پیلر تھے وہ ویزیبل ہونے لگتے ہیں وہ فائر کو لے کر ان پیلرز پر سے گزرتا ہوا آگے پڑتا ہے یہاں پر ٹوم نے پہلی بار اپنی پاورز کو صحیح یوس کیا تھا اب یہ دونوں اس جگہ پر پہنچاتے ہیں جہاں پر بکس کو رکھا گیا تھا پر وہ بک جو یہ ڈھوننے کے لیے آئے تھے فیوچر بک وہ بہت اوپر تھی اب یہاں پر ٹرن آتی ہے فائع کی وہ ایک فیری تھی اور وہ اپنی پاورز یوس کر کر اڑتی ہے اس نے اس بک کو حاصل کر لیا تھا یہ دونوں باہر آگئے تھے مگر ان کا فرنڈ وولف جس نے ابھی تک اس وولف کو روکا ہوا تھا یہ تینوں یہاں سے بھاگتے ہیں اس پار وہ وولف بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا پر یہ تینوں بچتے بچاتے اس وولف سے باہر آگئے تھے یہاں پر پہلی مرتبہ ان تینوں نے اپنی پاورز کا صحیح یوس کیا تھا وہاں پر میرر کو بھی یہ بات پتا چل گئی تھی کہ تینوں بچے سکول سے گائب ہیں وہ اب ان تینوں کو میجیکل میرر میں دیکھتا ہے جہاں پر اسے دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ ان تینوں کے اندر فیوچر پریڈکٹ کرنے کی بک تھی اور اب میرر یہ سب کچھ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب ڈام بک کھول کر پڑتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے اس میں لوسیفر کا ذکر تھا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ نہیں چاہتا کہ انسانوں اور مانسٹرز کی فرنشپ ہو وہ پاس میں جا کر دوبارہ سے سب کو ویسا بنانا چاہتا تھا جیسے لوگ پہلے رہتے تھے مانسٹرز انسانوں سے لڑتے تھے ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے اور وہ یہ دوبارہ سے چاہتا تھا کہ مانسٹر انسانوں پر راج کریں جب ڈام پڑتے ہوئے پیچ کو آگے ٹرن کرتا ہے تو وہ پیچ بھٹا ہوا تھا اس پیچ میں صرف اتنا لکھا تھا کہ جب ہال کی گھڑی میں تیرہ بجیں گے تو لوسیفر اپنی آخرے چال چلے گا اب یہ تینوں یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بہت ساتھا ڈر گئے تھے اور یہ بات سب کو بتانا چاہتے تھے میر کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ یہ تینوں بچے سب کو سچ بتانے والے ہیں وہ میر ان تینوں بچوں پر ایسا جادو کرواتا ہے کہ یہ بچے اگر سچ پر بولنا چاہیں تو نہیں بول پائیں گے اس کا الٹا ہی بولیں گے تام جب اپنے فادر کو یہ سب کچھ بتانے چاہتا ہے تو اس کے مو سے تو یہ بات نکلتی ہی نہیں ہے الٹا اس کے باقے جو دو فرنڈز تھے وہ بھی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا پا رہے تھے اس کے بعد یہ تینوں فون پر بات کرتے ہیں اور پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ سے اس بک کو پڑھیں گے اب تام دوبارہ سے اس بک کو پڑھتا ہے اس لائن کو وہ دوبارہ پڑھتا ہے جس میں یہ لکھا تھا کہ لوسیفر دوبارہ سے مانسٹرز کو پرانے ٹائم میں لے کر جانا چاہتا ہے تب ہی تام کو اس بات کا حساس ہوتا ہے کہ اس کے قلعے میں جو بلڈ لوکٹ تھا وہ بھی تو چیزوں کو پرانے چیزوں میں بدل دیتا تھا جیسے کہ اس نے ٹریفک پولیس والے کی کیپ اور اس لڑکے کی سائیکل کو بدل دیا تھا اب تام یہ سوچتا ہے کہ کہیں نہ کہیں میرا یہ لوکٹ ان سب باتوں سے جڑا ہوا ہے وہ یہ بات اپنے دونوں فرنڈز کو بتاتا ہے کہ فرنڈ فایا کہتی ہے کہ یہ بات سچ ہے اب ہمیں پرانے وقت میں جانے کے لیے تمہارے لوکٹ کے ضرورت ہوگی یہ تینوں اب یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ ہال میں جائیں گے جہاں پر تیرہ بچیں گے اور لوسیور اپنی آخری چال چلے گا مگر وہاں پر سیکیورٹی تھی فایا اور ولف دونوں سیکیورٹی کو اپنی باتوں میں لگاتے ہیں اور ٹوم کو اندر بھیج دیتے ہیں ٹوم کے گلے میں جو بلٹ لوکٹ تھا وہ ٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ٹوم بھی اپنے لوکٹ کے ساتھ ہی جا رہا تھا وہ اس جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر بہت بڑا کرسٹل پڑا ہوا تھا یہ اسی طرح کا کرسٹل ہوتا ہے جیسا کہ ٹوم کے گلے میں تھا جیسے جیسے ٹوم کا لوکٹ اس کرسٹل کے قریب جا رہا تھا تو ہوتا کچھ یوں ہے میر کی جو اسسٹنٹ ہے اس کا کمپیوٹر پرانے زمانے کے کمپیوٹر میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی ٹوم کا بیک بھی پتل جاتا ہے اب میر کے اسسٹنٹ یہ سمجھ گئی تھی کہ ٹوم یہاں پر اپنے لوکٹ کے ساتھ آ چکا ہے جب اسسٹنٹ میر کو یہ بات بتاتی ہے تو ٹوم وہاں سے پھاگ جاتا ہے اب میر اپنی اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ مجھے ٹوم کا بلڈ کرسٹل چاہیے کوئی بھی قیمت پر مجھے وہ بلڈ کرسٹل چاہیے میر یہاں پر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس دنیا میں یہ کرسٹل جتنے بھی لوگوں کے پاس تھے میں نے ان سب کو مار کر یہ کرسٹل حاصل کیے ہیں اور مجھے اب ٹوم کا بلڈ کرسٹل چاہیے وہاں پر دوسری طرف فایا ٹوم سے کہتی ہے کہ تمہاری مدر نے تمہیں یہ بلڈ کرسٹل دیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی چادو کرنی تھی اور انہیں اس کرسٹل کو سنبھالنے کے لیے دیا گیا تھا اب کیونکہ ٹوم کا بیک بھی پرانے زمانے میں بدل گیا تھا اس کے اندر جو بوک تھی جو فیوچر بتانے والی بوک تھی وہ بھی بلکل نیو ہو گئی تھی اور اس میں جو بھٹا ہوا پیچ تھا وہ بھی واپس آ جاتا ہے اب جب وہ تینوں پیچ پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب سورج گرہن ہوگا تو لوسیفر تو سب مانسٹرز کو پرانے مانسٹرز میں بدل دے گا اور آج سورج گرہن تھا اور آج ہی میر نے سب کو ٹاؤن ہال میں بلائے تھا یہ تینوں سمجھ آتے ہیں کہ لوسیفر کوئی اور نہیں بلکہ میر ہی ہے مگر اس میر کو ابھی بھی اپنا مشن کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹام کا بلڈ کرسٹل چاہیے جو ٹام کے پاس تھا ٹام یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ اس سٹی کو چھوڑ کر چلا جائے گا پھر نہ تو میر اس کا بلڈ کرسٹل حاصل کر پائے گا اور نہ ہی وہ اس دنیا کو دوبارہ پرانے مانسٹرز میں بدل دے گا اب جب یہ واپس جانے کے لیے بریج تک پہنچتا ہے تو وہاں پر وہی کیر ٹیکر آ جاتا ہے بگر اس بار وہ کیر ٹیکر اس کو جانے دیتا ہے اب جب یہ تھوڑا سا آ کے چاہتا ہے تو میر اپنے اصلی روپ میں آ گیا تھا یعنی کہ لوسیفر کے اور وہ یہاں پر آ کر اس کے دونوں فرنس کو پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر تم بلڈ کرسٹل کو لے کر ٹاؤن ہال کے ٹاور پر نہیں آئے تو میں تمہاری دوست فایا کو مار دوں گا اب ٹام کو اس ٹاؤن ہال کے ٹاور پر جانا تھا وہ اپنے فرنڈ ولف کے ساتھ وہاں پر جاتا ہے ٹام وہاں پر آ کر لوسیفر کو اپنا بلڈ کرسٹل دے دیتا ہے جس سے کہ وہ اس کی دوست فایا کو چھوڑ دیتا ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ ٹاؤن ہال کے باہر بہت سارے لوگ کی کٹھے ہونے والے ہیں جن میں بہت سارے مانسٹرز بھی ہیں اور میں ان سبھی مانسٹرز کو پرانے مانسٹرز کی طرح بنا دوں گا اور پھر جب وہ پہلے کی طرح بن جائیں گے تو ہماری بھی ایک آرمی ہوگی ہم انسانوں پر راج کریں گے اور پھر وہ اس کے بعد ٹام کے کرسٹل کو بڑے کرسٹل کے ساتھ جور دیتا ہے اور تب ہی وہاں پر ریڈ کلر کی لائٹ نکلتی ہے جو نیچے کی طرف جا رہی تھی ان لوگوں کی طرف جو نیچے کھڑے تھے اور اسی وقت تیرہ بھی پچکے تھے جیسے کہ بک میں لکھا تھا کہ جب تیرہ بجیں گے تو لوسیفر اپنی آخری چال چلے گا پر اس سے پہلے جو نیچے کھڑے مانسٹر تھے وہ پرانے مانسٹر میں بدلتے یہاں پر ٹام کا جو کرسٹل تھا وہ خود ہی گائب ہو جاتا ہے ٹام میر کو بتاتا ہے کہ یہ تو میرا ایک پلان تھا میں نے یہاں پر آتے ہوئے اپنے کرسٹل کو ہینابیل کو دے دیا تھا یعنی کہ اب وہ اس کا نیو مانسٹر تھا اور جیسے کہ میری مام نے اس کرسٹل پر میچک کیا تھا کہ جو بھی اس کو لینے کی کوشش کرے گا تو یہ کرسٹل اپنے پرانے مانسٹر کے پاس خود ہی چلا جائے گا اسی لیے اب میر کو بہت زیادہ گصہ آ گیا تھا وہ ان تینوں پر اٹیک کر دیتا ہے اس کے اس اٹیک سے ٹام دور جا کر کرتا ہے اور وہ فائہ کو نیچے گرا دیتا ہے اس بات پر ولف کو بھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے وہ میر پر اٹیک کرنے والا تھا مگر وہ پیچارہ اپنی پاورز کو کنٹرول نہیں کر پاتا تب ہی فائہ بھی اڑھ کر واپس آ جاتی ہے وہ ٹام کو خوش میں لے آتی ہے پھر اس کے بعد ٹام اور میر کی فائٹ ہوتی ہے جب وہ ٹام پر اٹیک کرتا ہے تو ٹام آگے سے ہٹ جاتا ہے پیچھے کرسٹل تھے اور تب ہی کرسٹل میں سے ایک لائٹ نکلتی ہے اس لائٹ نے میر کو کرسٹل میں ہی بدل دیا تھا وہ ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور اس طرح سے لوسیفر کی ہار اور یہ تینوں جیت گئے تھے لوسیفر سے پھر اس کے بعد یہ تینوں واپس نیچے آتے ہیں وہاں پر ہینا پیلاتا ہے اور وہ لاکٹ ٹام کا دوبارہ سے ٹام کو پہنا دیتا ہے وہ بتاتا ہے کہ فیوچر یہی تھا کہ تین بچے آئیں گے اور وہ یہاں پر رہنے والی ایولز پاور کو ہر را دیں گے اب یہ تینوں اپنی پاورز کو پہچان گئے تھے اور اب یہ تینوں ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ آنے والے ہر خطرے کا یہ تینوں مل کر سامنا کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے